اسلام علیکم پروگرام سفیچی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی ناظرین فاروق آباد کے علاقہ میں ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا جس میں چھوٹے سگے بھائی نے فائلنگ کر کے بڑے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا آخر اس قتل کی وجہ ہے کیا؟ یہ جاننے کے لیے رکھ کرتے ہیں ایسے چوب فاروق آباد کی جانب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اکرم صاحب یہ بتائیے گا بھائی نے جو ہے وہ اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا آخر وجہات کیا ہے؟ کس طرح سے اطلاع ملی؟ کیسے تفتیش کی؟ کیا ماجرہ ہے؟ اس میں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں انتی یارہ دوہزار اکی کی بات ہے تقریب ان چار بجے کے قریب ہمیں بھائی پہ اطلاع ملی تھی کہ ایک بھائی نے ایک بھائی کو شور کر دیا یہ ایسی اطلاع ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی ڈسٹرپ ہوتے ہیں لیکن فوراں جب ہم جائے گا پر پہنچے تو دیکھا جا کر کہ ایک بھائی جو ہے نا بڑا بھائی اس کا نام عمران تھا شادی شدہ تھا اس کے دو بچے بھی ہیں عمر اس کی تقریباً کوئی انتیس تیس سال کے قریب تھی رحمانی برادری سے اس کا تعلق تھا اس کا بھائی جو چھوٹا تھا نا اکرام حالانکہ وہ بھی شادی شدہ تھا اس نے اس کو تین فائر مارے تھے ایک گلے میں فائر لگ گیا ایک پیٹ میں لگ گیا ایک بازو پر لگ گیا وہ زندگی موت کی کشمیں تھا آخری سانس تھے ہم نے فوری اس کو سمجھا کہ اس کو آسپیٹل پر جو آجائے شاید یہ بچ ہے لیکن اس کی زندگی اتنی تھی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہمیں اس بات کی نہیں سمجھ آئی لیکن ہمیں کسی نے بتایا کہ ملزم اس طرف آگے ہیں اس کے پاس پیسٹل بھی آیا وہ پبلک بھی اس کے پیچھے باگ رہی تھی ہم بھی پیچھے باگ رہے تھے اللہ کا کرنا ہوا گیا ہم نے ان کو ریلوے لائن کے پیچھ قریب جا کر اس کو قابو کر لیا پسٹل کے سنے دی موقع پری قابو کر لیا جب اس کو پکڑ لیا اس سے علیدہ کر کے تمام بات سنی کہ اس قتل آپ نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا یا یہ کیا ظلم کر دیا سگے بھائی کو قتل کر دیا وہ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے یہ نیچرلی بات ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا ایدھر ایدھر کی باتیں مانتا ہے اور پولیس کو بھی یہ اس وقت خوف بھی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہ کر دیں ہم کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں اگر جذبات ہوتے ہیں پھر ہم نے مراسل سمجھا کہ اس کو شفٹ کیا جائے کسی دوسری جگہ پہ صحیح ہم نے فوری اس کو شفٹ کر لیا وہ دوسرا ایک قریب ایدھر اسٹیشن تھا پولیس اسٹیشن ایدھر لے گئے پہلے ہم نے جو مرڈر ہوا تھا اس کو جو اس کے ریکوئیرمنٹ ہوتی ہے ایف ای ای آر کے مطلق وہ سب تمام کوئی پر ہر چیز مکمل کی پھر ہم نے اس سے یہ بات پوچھنی شروع کی اصل ماجرہ کیا لیکن وہ کسی سیدھی بات پہ نہیں آرہا تھا پھر اس کے جو ساتھ ایک آدمی تھا اس کے مطلق ہم کو پتا چل گیا جو اس کے ساتھ ایک دوسرا ملدم بھی تھا پھر ہم نے اس کو پکڑا پھر اس کو اس کے پاس لے کر آئے پھر ان کی آپس میں کراس جب گفتگو کروائی تو پھر بات جو نہ ہو حقیقت جو سی وہ سامنے آئی کہ یہ جو ملدم ہے نا جس نے سکے بھائی کو قتل کیا ہے اس کے بھائی کی شادی کو تقریباً سات آٹھ سال ہو گیا ہے سات آٹھ سال سات آٹھ سال ہو گیا ہے اور جب سے یہ شادی ہوئی ہے اس وقت سے ہی یہ اپنی بابی کے ساتھ نقصب تھا غلط تھا نجاز تلقات اس نے اس کے ساتھ بنایا ہوئے تھے ملزم نے کہ مقتول نے ملزم نے جو مقتول ہوا تھا نا مقتول ہوا ہے اس کی بیوی کے ساتھ اس نے نجاز تلقات قیم کی ہوئے تھے اس وقت سے ہی اچھا امران اکرام نے اکرام نے اور یہ باب چھپائی نہیں جا سکتی سب لوگوں گھر والوں کو پتا تھا اس باگ کا اچھا گھر بھی پتا تھا یہ سب لوگوں کو پتا تھا لیکن ہر فیملی کا ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے انہوں نے اس چیز کو چھپانے کے لیے ان لڑائی جگڑے جو ہوتے تھے ان کے گھر میں اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے ڈیٹھ دو سال پہلے انہوں نے اس کی شادی جو تھی نا قاتل کی وہ بھی مقتول کی بیوی کی سکی بین کے ساتھ کر دی ایک ہی گھر میں شادی ایک ہی گھر میں کر دی اچھا کہ یہ دو اس کی بین اس کی بیوی ہوگی تو یہ تمام معاملہ ختم ہو جائے گا تو شاید ہم لوگ بچ جائیں اس گھر بات سے لیکن قسمت جو ہوتی ہے نا یہ تقدیر بہت ظالم چیز ہوتی ہے بھائی کے آتھوں بھائی کا قتل ہونا یہ کسی علمیہ سے کم نہیں بہت بڑا علمیہ ہے اور انسانیت اگر اس پہ کبھی بھی کوئی آپ جیسے لوگ جب لکھیں گے نا تو ضرور اس بات کا لوگ پڑھ کر سوچیں گے کہ یہ اس ملک میں اس مسلمانوں میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے بلکل پریشان ہے ایران ہے ہیسے ایسے کیسے دیکھیں معاشرہ کیسے سوائی کرے گا بہت مشکل ہو گیا بہت مشکل ہو گیا جب یہ بات ساری سمجھی گئی تو پھر ملدم نے پھر جب آپ نے اس کو ادھر ادھر کی باتیں کی تو خدا کی مہربانی سے اس نے ہمیں سب کچھ پھر بتایا کہ جب یہ شادی ہوئی تھی میرے بھائی کی میں اس لقے سے اس کے ساتھ میری ڈیکمنٹ تھی اور میری شادی گاروانوں نے صرف میرے بھائی نے اسی لئے کی تھی کیونکہ وہ اکثر اس بات سے میرے ساتھ جگڑتا تھا تو پھر میرے باپ میری والدہ اس کی والدہ فونٹ ہو چکی تھی تو میرے باپ انہیں اس بات کو مناسب سمجھا کہ اس کی لئے شادی ان کے گاری کار دیں چلو یہ معاملہ ختم ہو جائے لیکن میری مجبوری بن گئی تھی کہ جو میری بھائی کی بیغم تھی وہ مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی اور یہ پلاننگ کی تھی انہوں نے کے بعد میں ہم شادیگہ میں اچھا 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 تھے اس لئے قتل کی بات اس لئے یہ قتل ہوا ہے اچھا اچھا کیسے قتل پھر ہوا کس طرح سے کیا کہ کیا اے آپ کو بتاتا ہوں وہ تقریباً چار بھائی کا ٹائم تھا وہ اپنے گار میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گار میں اندر کام کو کر رہے تھے دو بچے تھے دو بچے تھے چھوڑے چھوڑے ایک کی پانچ سال عمر ہے بیٹے کی بیٹی اوڈیڑ دو سال عمر ہوگی چار لوگ تھے یہ گار میں دونوں میاں بیوی اور دونوں بچے یہ جو ملزم ہے نا یہ اس کے گار سے تقریباً ڈیڑھ دو کلومیٹر دور فانسلے پہ رہتا تھا اچھا ایک گر میں ایک گر میں نہیں رہتا اچھا اچھا یہ ادھر آپ نے یہ دوست دوسرا ملزم ہے علی اس کو ساتھ لیا بائک پہ بیٹھ کر ادھر گیا ادھر جا کر اس کو گالی گلوچ کرنا شروع کیا ہے اس کے گلے پڑا ہے ایک خدرتی بات تھی وہ بڑا تھا اکرام پڑا گلے اکرام اکرام گلے پڑا ہے عمران کے اچھا وہ بڑا تھا اس نے کوشش کی اس کو کہ کسی نہ کسی طریقے اس سے جان چھڑائی جائے وجہ بنائی کے بلا وجہ بلا وجہ اصل میں وہ ایک پلاننگ کے تحل جب بھی کوئی آدمی پسٹل ہاتھ میں لے کر جاتا ہے تو وہ پلاننگ کیا تھا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بلکل اس کا یہ وہ نقصان پنچانے آئے قتل کرنے جب اس نے دیکھا کہ یہ ایسے تو مار نہیں رہا وہ اس کے گلے پڑ گیا اس نے اس کو گانیاں دیں جا کر وہ اس کے گلے آگے سے پڑ گیا اس نے پسٹل تھا اس کے آدمی اس نے تین چار پانچ فائر کر دی تین فائر اس کو لگ گئے ایک سامنے گلے میں لگ گیا ایک پیٹ میں لگ گیا ایک بازو میں لگ گیا اس کا کام ہو گئے اور یہ موقع سے اپنے ساتھی کے ساتھ بائیٹ پر بھاگے فرار ہو گئے لیکن وہ جب جب ہم نے تمام حالات دیکھے کیونکہ مذہب اسلام اور قانون جو ہمارے ملک میں چلتا ہے اس میں بیوی جو ہوتی ہے وہ شریع وارث ہوتی ہے جب انسان شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کی اصل وارث شریع و بیوی ہوتی ہے ملکل ہے سی لیکن جب یہ میں نے علاق دیکھے تو میں نے کہا نہیں میں نے اس کو مدیعہ نہیں بنانا اس کا کیونکہ یہ تو یا اس کی سسٹر بن جائے کیونکہ والدہ کی دیت ہو چکی ہے سسٹر کو بن جائے یا اس کا باپ بن جائے اس کو مدیعہ نہیں بنانا یہ تو بیڑا گھر کر دے گی پورے کیس کا اور وہ باپ کو بھی پاؤنڈ آن کیا ہے اس نے اچھا کہ ایک پبلک کے آدمی کو بھی میں نے گواہ بنا دیا اس نے اچھا 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 مضبوط کریں اس کے خون کا کچھ نہ کچھ قیمت تو ان کو چکا نہیں پڑے نہیں تو عمومن ایسے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ مدیعہ مقدمہ جو ہے وہ رازی ناما ہو جاتا ہے صلح ہو جاتی ہے سارے دیتا ہے ایسے ہی ہے ہوتا ہے ایسے ہی ہے لیکن اس میں اللہ پاک کو ہم نے بھی جواب دینا ہے بلکہ ہم نے بھی مرنا ہے پھر تو ان کا مقصد بورا ہو جائے گا اس لیے میں نے ایک گواہ پبلک کا اس میں رکھا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہے یہ بھی کالو کو خدا کو جواب دے ہوگا اگر غلط کرے گا بلکہ مزدن کو سزا ملنی چاہیے سزا ملنی چاہیے سزا ملنی چاہیے اس نے اتنا بڑا غلط کام کیا ایک تو پہلے غلط کر رہا تھا پہلے غلط کر رہا تھا اور ایک یہ جو کیا ہے اس قریب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے وارث کی جان لے دی ہے اور یہ پلاننگ کے تحت ہوئے اور اس کے بعد اس نے شادی کرنی تھی شادی کرنی تھی اس کے ساتھ آپ نے وہ جو مقتول ہے اس کی بیوی سے بھی ملاقات ہوئی یا آپ نے بیان لیا کوئی جی وہ مجھے ملی تھی اس وقت ان سے میں نے ڈسکس کیا تھا یہ معاملہ سارا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤ اللہ پاتھ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے آمین بطور مسلمان زبان یہ زیب نہیں دیتی کہ ایسے سوالات کسی عورت کے ساتھ کیے جائیں پھر ان حالات میں کہ جب ادھر آہو بقاہ کا بھاولو تو پولیس والے لوگ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ پولیس والوں کو کیا لگے یہ کیا ہو رہا ہے لیکن انسانیت ان میں بھی ہوتی ہے دل ان میں بھی ہوتی بلکل ہوتا ہے جز بات بھی ان کے ہوتے ہیں انسانوں میں صحیح ہیں پولیس والے بہن سے میں نے ان سے یہ ڈسکس نہیں کیا میں نے صرف یہ یہ کی بات کی تھی کہ اللہ پاک نے آپ کے کیے کی سزا آپ لوگوں کو دیا بس جو آپ لوگ کر رہے تھے یہ اس کی سزا مل گئی فیصلہ اللہ نے کیا کہ آپ ساری زلیل و خوار ہوتی رہیں بچوں کو اللہ بچوں اللہ کو سہارا بنائی دے گا ملکل لیکن آپ کے لئے مسئلہ بنے گا جو آپ نے کیا ہے اس کا انجام بہت برا ہو آپ کو افسوسناک صورتحال ہے انتہائی افسوسناک انتہائی برا انتہائی برا ہوا یقین جانئے جب ہم لوگ یونی فارم میں نہیں ہوتے تو ہم بھی تو عام لیکن بہت ککلیف ہے جب ہم نے ان کو دیکھا اس کو جا کر کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں تھا بائی اٹھاتے ہیں تو بائی تو مار گیا بائی اٹھاتے ہیں جب بائی قتل کریں تو پھر کون اٹھائے گا پھر کس نے اٹھا نا ہزاروں میں لوگ اندھر کھڑے تھے لیکن کوئی آدمی اس کو غریب کو اٹھانے رہا تھا وہ پانی نہیں پناہ رہا تھا اس کو بالکل اسی طرح اور مقتول کرتا کیا تھا مزدوری مزدوری کرتا کبھی وہ جو ہمستری ہوتے ہیں ان کے پیچھے جا کر دیاری مزدوری کر لی کہیں کسی زمیدار کے ساتھ جا کر مزدوری کر مزدوری کرتا تھا ڈیلی پیسی پی اپنے بچوں کا پیٹ پات تھا یہ تمام انکشافات ملزم نے گرفتار ہونے کے بعد آپ کے سامنے کی اطراف جرم بھی کرتا اچھا موقع سے آپ نے شوائد بھی کٹھا کی ہوں گے اکثر اوقات ایسے شاتر ملزمان بیانات جو ہیں وہ دالت میں جا کے تبدیل کر لیتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی آپ نے جو ساری تفتیش ہوتی ہے شہادتی میں ایک بات آپ کو گذاش کروں ملزم جو ہوتا ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں کوئی بھی بیان دے دے کوئی بھی بیان دے دے وہ انگیلڈ ہوتا ہے ہم ویلیڈ ہوئی ہے ویلیڈ ہوئی ہوتا ہے جو دال لیکن جو وہ غلط جا کر بیان دے گا ادھر جا کر تو دے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم نے اسی لیے ایک تھرڈ پرسن کو جشمدید گواہ رکھا ہے جو پولیس کا بھی نہیں ہے گھر والوں کا بھی نہیں اچھے سار اس موقع پر اگر مدعی مقدمہ صلاح کر لیتے تو پھر وہ کہاں پر سٹینڈ کرتا جشمدید سار میں ایک بگذارش کرتا ہوں باپ ہے اس کا ایک بیٹا قتل ہو گیا ایک پکڑا گیا اس بیٹے کو کھونا نہیں چاہے گا لیکن سٹیٹ یہ قانون میں شک ہے کہ سٹیٹ ایسے مقدمات میں بتاؤ مدعیت خود اس ایسے پروفائل کیس کو سپورٹ کرتی ہے تو پولیس بھی تو مدعی بن سکتی تھی پولیس بن سکتی تھی اگر اس کا کوئی نہ بنت تو میں نے یہ آفر کی تھی کہ اگر آپ مدعی نہیں بنیں گے تو میں خود مدعی بنوں گا اس کا صحیح لیکن یہ رائٹ پہلا رائٹ گھر والوں کا رائٹ ہے ان کی پہنیوں کو قتل کر دیا تھا آپ نے شاید وہ پرانج فاروق آف سکتی بارک آب آب بلکل تو یہ معاملہ تو ایسی ہی ہے جنگی میں چلتے رہتے ہے لیکن اگر کوئی نہیں بنتا تو پولیس بطور مدعی سٹیٹ بارس ہے بلکل ایسی سب کچھ اس کا پولیس کرے گی تو باقی وہ لوگ شامل تفتیش ہیں تفتیش چل رہی ہے ہم لوگ اس نتیجے پہ پہ جانا چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کم کم اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور مل مل ناظرین اب چلتے ہیں اس خطرناک درندہ صف مل جانب جس نے اپنے بھائی کو گولیاں مار کر بوت کے گھاٹ اتار دیا اور اس نے اپنی بھابی سے نجائز تعلقات بھی بنا رکھے تھے آخر ان تمام سوالات کے جوابات وہ کیا دے گا آپ خود ہی سن لیں بھائی کتے گیا امران ساڈ کمبرستان جلا گی خبرستان جلا گی کنے پنچائے چار میں دو مارے اپنے بڑی بران مارت چلو ٹھیک ہے کی مسئلہ سی تیرا مسئلہ دس ہو دینا بھائی گلتی ہے جی میں پردائی میں لینک تڑھا گلت سی تیر ان دی گلت کی لینک تیرا پردائی نا 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 جی سارو نا اس پار مرے چھ دی اندر میں دی بھائی دی دی کس وجہ تو ایس وجہ تو اگر دی رنے انہوں نے اسی پتا میری حسنا وای ایک ایک اگر اپنی سالی رشتہ دی دی رتا پوست اللہ آو نا نمی نکل آئی کہیں اور بچے میں تمہارے ہیں۔ نہیں اس مرحاء چلائی لڑائی ہوئی ہوتا۔ کہیں اور Librer آنرź بچے اندازوں کا پیدا کیا۔ کیوں؟ یہ اس وقت ہمانا لدائی ہے۔ کیوں؟ یہ جب اپنا طوال بچے اندازوں کا معارض چاہیے ہوئے ہیں۔ وہ دوسراale 듣 pel valley میں سندہا پیدا کیا؟ اس طرح پیدا جب پشت پیدا سندح رہی ہیں۔ بچے سندوبات تو بچے کر پیدا سندھے وسند میں سندھией کریں۔ پر hineی کچھ آنکود سے بیوی تمام کرنے سے کچھ آئیے چاہتا ساکھا ہوں شکلوں کو ہے میری بیوی سی نا میرا سار نہیں سی لیں فاید سار نحن دی اور سر انہار ہاں سار آنکود جائے ہیں تمام کرنی ہے کسی کیوں ، چاہہ کسی کی دیگر اپنے دکھا رای ? پا بینا یک دو من دے پاس چاہتا میں جانا رایے خود دیکھا رایے یاد کسی کی دیگر اپنے دکھا رایے آگا ہے تو سیدارا بطا بول دیکھا تو اسران دے ازران انہیں تو کہتا ہی میں ایمی چھا ازمان پیدا گیتا ہی اسران پر منہ وی اسرانا چڑھا کار دی دی ویشتکار دا دی دی ازران حالانکہ پکی گالوں نے انہی سی بتایا گا تو برحال میں نے شادی تو بات شادی بھی دیتا تھی اس تو بات کدی بنانا ایسا رلیشن ہی رکھیا ہے کیا اندے پیرا بنایا پنی اپنی 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 روی نتر لگتو پہلی ملاقات تو ہی کی ہوئی ہے وہ ڈیٹیل دس تیری پہلی ملاقات تھی دنگید آنڈے جاندے ساں تے قدیب بایج نے کہنا یار انہوں نے بینی داس لہ جائے گا تو ہوتے تک تیوٹی جانا لے تو موٹ سا لگا چل جائے گا لہکے گیا ہم انہوں نے سو رہا دے ہوتے ہیں کدو کنے دیر پہلے یہ میری شادی ہوں تو دو تین مینے پہلو نگال سی اچھا پھر لہکے گیا ہاں جی ہوتے بچے ہو گئے سی ہوتے ہاں جی اچھا ہاں جی سار تے او سبار کا آران دے یا دے ایسی آسیم زاگ دے بچے ایسا ایسا سار نہیں پاتا چل جائے یا انہوں نے گلہ باتا شروع کی تھی بابی نے پھر میں بس ہولی ہولی سار انہوں نے کہنا مجبور کرتا میں ایسا ایسا کی ایسا ایسا تے ایسا تو مینہ تلک بنایا ایسا ہاں جی ایسا سبار میں انواقہ میں اپنے پراؤنتا سے دنایا گا ایسا 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 وہ نہیں بھی اپنے درنا بہت کوشش کیتی ہے کس طرح تے کس طرح میں اپنے درنا توں مینوں گلتی یا گائیڈ کار نہیں ہے یا مجبور کر دی ایسا ایسا یا کہ ہاں کوشش نہیں ہوتا انہوں نے میری امیینو ایسا 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 پھر سار گلتی بہتا جاندی تے میں انہوں نے ایسا 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 پھر بھائی نے میری بابا مولاکات ہوگی بابی نے میں چھاٹ دیتا اس سبار چڑھو گاتی ہیں بھائی نے میں آکیا یا تم میں ایسا ایسا میں تے اپنی سالے نے شادی کرا دینا بھائی نے پتہ لگیا سی وہ دو تیرہ تر لگیا نہیں سالے ہیں چھوٹے گال تے لڑائی کے ان دی سی پھر تاری ان دی سی انہوں نے کہا تا نا بڑنی بے گم میں تیری مہجبت چہاں داگیتا اور سلام میں بھائی نے کہا یا تو ایسا کیا تم میرے اندیگuldade قرآن میں کہا یا اسیانی کی کہنا چاہیے کہ پھر تم میرے قرآن ساس ہی میرے خلاب ہوئی بھائی 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 بھی قرآن جوٹے میری بھائی میرے خلاب ہوئی تو یا میرا بھائی ہندا جا لیا تو یا مدھو یا آپنا ساہر پھر میرا نیرا مکان سی نالتا باہی دنال میں چھاٹکے بڑے کا آ رہا گیا اس صبح پھر انہیں گڑھائی ہیں چگڑے شول گا رہتے ایک دو باری مرے میں موٹاں بھیلایا کنے باہی بڑے نے کے دنال مارکے ایٹ ماری ایٹ ماری کس تھے انگوٹھا لاتے ہیں پھر جوڑ گیا جی وہ تکا رہا ہمیں بڑاڑائی ہیں ایک دو باری تھانے بھی آئے ہمیں گڑھائی ہیں اس صبح ایک دو باری وہ دی کی وجہ اندی سی میں آنڈی کال چھے بھول پینایا یار ایسانہ نیزے پر آئے ہمیں گڑھائی ہیں آئے ہماری سیٹ ہو جائے گا وہ دی بی بی دے والے نا دا سی وہاں کی کرنے ہو دی نا یہ وہ کسے بھولے نا مار دا کورتا ہی نا تے آپ نے بی 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 نی مار دا کورتا ہی تو میں آنڈوں کہنا تھا یار ایسانہ تیری بی بی نی مار دا سی تو اسے میرے کالا لہا کو پتا کرو جو میں چھوڑ سار بولتا ہی کیوں ماردہ سی ہے؟ وہی دن سے نہ گلتے دن سے اسی ہی دے وجہ پتہ کر رہے کہ مارے ہاں تو کرانے اندھی گالے ہو جیڑا ہی بودھا ہی نہ ہو کہتا تو اسے میری گال ماننا تو اسے ہو پیسے دینا گال ماننا ساچی جیڑی اسی اندھی گال مان گئی بے گم ہی دی اندھی گال مان گئی اسی لکھا ہی لوگوں نے دیں گا ہمارے ہی ہے یہ پچائی تاپی ہوتا ہے بیٹھئی ہے انہوں نے سمجھا ہے کہ تو پھر اب ماردہ سے پھاڑ کے اب بینوں تو مردہ کر دوارے آئے کیا شادی تو پہلے پہلے شادی تو باز کدھی نہیں ملے نہیں بیکھے بھی نہیں شغل بھی نہیں بیکھے نہیں شاکلتے بیکیز آر آنڈے جاندے جانتے ہیں شاکلتے بیکیز برحال لہو سرا کا منا یہ کیتا شکین مل تے اسو گلہ گردہ سی ہو جی نہیں گلہ ہوں نہیں سکاتا ہمہم میں نے شکین مل اور اسو بار میں پہلے کرنا نیکی دا کام ہے پہ بھی دینا تعلق بنانا اچھا کام ہے کیونکہ تیرے بڑے ہمائیتی سوچل میڈیا دے کون دے ہیں اکثر لوگ ہوں گے دے مطلب ظلم ہو رہے ہیں شخص دینا تو تیرے دنیا تیرے سا ڈیور کے تیرے مخالف ہے تیرے مائیتی بھی ہے اس معاشرے چو بڑے بڑی تا دات چو ہے انہوں نے دس میسیج دے نہیں سارا میں پڑھ جائی پہ بھی نہ تعلق بنائی دے نہیں سارا پہ بھی کہوں نے اندھی ہوں بڑی کلتی کیتی پہ بھی کون ہوں بی فجانتی ہوں بہت کلتی quedی سار میں بہت کلتی اس ت сказ میں بھائی گیا ہوا وہ نہیں میں ملیا مرحب پر جائی نہیں بڑھ جائے گا گیا сама شام لو گیا ہوا مہنے پتہ سینے کو اے 걱정 نے تو میں گیا ہوا تو وہ پڑی کلوڈ شروع ہوتی بھائی پھو شروع ہوا uba کینئے کا علم گلوج چھروھی ہیں؟ بھائی نہیں سیا انہوں نے ایٹ ماری گئے میرا مانا خود ہے کہ ایک ایٹ ماری گئے اہوہ آج اگر یہ سوٹ لیا تو بھائی کو پیسٹل سی آج ہوتا لیا اب وہ نکل جیا سار میں پیروس مارے پیسٹل سی کرتے ہیں؟ ہاں جی سار پیروس مارے؟ ہاں جی ایک صار رات مارے ہاں آج ہاں سر میں ایک مارتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایٹیں مارے بریمہ سار میں کو پیٹھت چار پانچ منیوں اسی ہے اسی بڑی دیگرہا مسوبہ نہیں سی بنای سار بہتا ہی چانہ گی بہتا ہی گرمی چاہ گیا سار نالے انہیں بیگم ہی ماریا دی وہ صاحب تھا بیگم نو بارا ربیو لف بلنو ماریا دی نا جی بارا رب بے گمتے لیا ماریا جا میری بیگم ہی لیا گیا سار وہ بسوری ہی نالے گالبار نہیں سنی نالے کچھ سار رب اللہ بلنوں کنی لیرہ ہو گئی گزرے سالے رب اللہ بلنوں بابا دینے ہو گئے ساتھ تو ہونم آرے ابتالی لیتا ہے سارے بیگم اس نے آرییا ہے میں نے آتا سی میں تیر تو بینا کوئی نگام کرائیں گا انشاءاللہ تو میں جانے لے کے آنے گا ہوں قصور میرہی ہے ایک دو بہتیں آنے ہوتے پہ ایک دیسے آنے گا میں قصور میرہی میں تو انہوں گا رہا کے پھیر جانا ہوں گا ہوں اور میں گالا کرنے گا ہوں جو گوگالی سے وہ بدوری ہیں بھائی دیکھ رہے بھائی کتل کرن نہیں کیا سی توprofitا نہیں سارت گbell کرن کیا esquی میں جادوں میں جانا رہا ہوں پسطول کا دو دی estatamine zdorgوں میں 3 5 مینہ وقت کہ تھے میں دوست، تھیں به سےیں مجھے 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 ایسے قانم عزیل ہم جانا ہے مجھے ایسے قانم عزیل۔ کس مقصد اس طوزی؟ ایک سار ڈالی کس میرے کو انہیس ہو گا؟ بدماش ہے؟ یا یہ سار ڈالی کن، مجھے اور صاحب ہوں گا۔ تیرا اخلی تیو؟ پھر لاکھے پھردا کیا؟ نہیں سار، میں لاکھا نہیں استعمگیا، جب میں بھی شوہ رکھا ہے۔ ایک دو باریوں نے بھڑی دو بھی رکیا ہے جنہوں میں آگا کرنسا تر باز صار میرے کو گلتی ہوگی میں رکھوں میں بہت بڑا جرم کار بیٹھا ہوں اچھا کنی بڑا ہے وہ بڑا ہے دو بہت بہت بڑا ہے پر کوئی سکتا ہے کڑے اللہ جرم بڑا لگتا ہے نو صار بھائی اللہ یہ بہت بڑا لگتا ہے وہ چھوٹے توسرے جرم جدہا تو در در یہ براہ رہے ہیں بڑھ جو ربے گا ہے بہت زیادہ بڑھ جو ربے گا ہے میں آپ دے بہت آدمائیں گے ہیں جو ربے گیتا ہے انسانی پڑھٹے ہیں نہیں سار کنی دہر ہوگی ہے نیڑ سال ہوگی سار گڑھائیاں پھ جکڑی بوٹی چل جاندی اندھی مان کے قلال دیسان اندھی مان کے لائے ہیں یہ کہتا تھے کہ جو ربوں تو اسی میری بڑھے ہیں کوئی بڑھتا آگے گا ظالم سی تیرا پراہ بڑا تر لگ باتا گا دیس ہنسا چلا گیا میں اسا کہہ نہیں سکتا ہوں نہیں تو ہی مارے یا یقین منو میں ہم تو کیوں نہیں کہہ سکتا کہہ تیرے سر میں فوت ہوگی سر نہیں ہی سر نحن کہہ سر ہون نہیں کہہ سر بہت بہتا ہونہ کار بیٹھا مالدہ جی کسم اچھا سر میں ہم نوال پر نہیں شکر گرتی میں اسا نہیں گوڑا کہہ سکتا فوت ہوگیا میں گلتی بڑی بڑی کار بیٹھا ہوں پاپ بی نے بھی تین لکسایا تو مصوم آدمی کنی عمر تری میری ہے چھبیس تائی سار چھبیس تائی سار کیا جو کسایا پاپ بی نے تیری بار سار گلتی ہوئی ہوئی ہم سار بڑی بڑی گلتی ہوئی ہے جو کسایا کہندہ سی ویسے سار ایسرائیں گلان گلان رو ہے جی اون وینڈ تک مرد دم تک نہیں پتا سی تیرا بی 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 نا تیرا کیتا ہے نہیں سارا جوٹی نہیں گا وہ سوجا تو کئی وری لڈائیں ہیں تا ٹھیک ہیں پلیس دس دی ہے سارے انہیں بیان لیتے ہوئی سارا ہونا بھائی آندا سی وہ اسی رہا ماملات ہے تے وہ بی بی انہوں نے پچا کریا سی تے مہنو آندا سی اے بی 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 نا اسی رہا ہے میں آگا تسی اے او جی لوگ آندا سی نا بھائی تو پلیس آندا سی ترا میڈیکل تیسٹ ہونے یا آپ کو عشرت آندا سی افرادت کراتا ہوں جی لوگ آندا سی پیش است پارروکا پر جو اپر جائی نہیں شادی کرنے سی می شاید ہے بی بی گرمی دی ہے بی ایہ پیشا ہوسکتا ہے وہاں شاگ را گا پیشا نہ شاگ را گا یہاں پیشا ہوسکتا ہے بس طلق هلا میڈے دی ہے وہاں پیش شاید ہے میرے کتا ہے بیر مارت ہے اب دو تین چار اواراں جوڑاں برا گستانا ہے پوری اچھا جنا کے لیے جو صحیح ہم خفص کیا ہے کچھ گلتی ہوئی ہے بہت بڑی ہے ہم نے کہنا جاہیت ہے درہ سے لوگ評 رہے نہیں صاحب تیرے ہاں میں بھی بہ رہے نہیں صاحب رہ گلتی گیتا ہے گلت کٹے کہ کنا کا پریشان ہے صاحب نہیں ہے ایک ہندی یقین منہ نہیں ہے میرے نال دین پوچھ گئے جننے دن رواندہ بہت بہت بڑی ہے پھڑیا کہنے کیا جو تو قتل کیتا وہ تو بعد کہنے پھڑیا گیا قتل کرن تو پھڑ گتے کیا میں ٹور پہ آگا اب بھائی موٹر ساگل تھی میں نال کیا تھی انہوں نے نہیں بتایا اب بھائی میں اثر کرم کرنا میرے بھی ذین چنی سیا اب بھائی میں مار دا مرسوں نے ایک ڈیشن ہی جی بنانے سار میں ساتھ آنا پہ میں ایک دو باری میں سامنے انہوں نے کو بھی پیسٹل دو دے بھائی میرا رہا ہے تھی کوئی ایسا ہونا میں چلو گالباد کر کے آیا یا میری بیگم نے کیوں نہیں لیا گیا انہیں کام بہتا ہے یہ مدہ آتا ہے سار تھی میرے کو گلتی ہے تھی انہوں اصل غصہ کے اددہ سی پراہ دے ہوتے سار غصہ دے لے بھائی پھونا میری بیگم نہیں مارے آہ ایک کو پاس سارے ایک ساتھ ساتھ اندے بہنے تھی میرا کوئی منسی ساتھ تیری بیگم نو انہیں انج مارے آہ اس لیں تھی میرے آہ ساتھ نہیں مارے آئں دو ہمچ بیگم ساتھ آپ نے بیبیر خد았سی سارا شادی تو پہلے آہ کہ وہ بیویں سینا آہ کہ وہ بھی شادی تو پہلے worshłem تھی تھی بھی شادی تو پہلے تھیرا نہیں سار وہ تو تہری بی بی بیسی نا ہاں دی hatchet وہ بچے بھی تھی تہرے پراہ دے آہ iz smaller وہ تو تلCómoت سی لتی رات ہی سار جو میری شادی دو درو تو تھی تھی لیکن Еще ہاں جی پراہدی چاہتی تو باز منی آتا ہے ہاں جی ابھی کین آئے تیرا علیہ السن کیا ہے تو کیا پڑیا گیا ساد جی انہوں نے مجھے فون کیا تھا کنہوں نے انہوں نے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے فون کیا کہ بھائی کے پاس جانا تو میں آیا ہوں بھائی چونک میں میں نے آنکہ پوچھا اسے کہ کیا مسلا ہے بس بولا تھا کہ بھائی کے پاس جانا کچھ بات کرنی ہے تو میں بھائی کے پیچھے بیٹھ کے ہوں تو یہ بھائی کے گھر چلے گیا میں بھائی نہیں کھڑا ہوں تو پانچ سات یا دس منٹ گزرے ہیں تو جا گراؤنا شروع ہو گیا ان کے گھر میں تو بعد میں فائٹ چلے گیا ہیں تین فائٹ چلے ہیں اس کے بعد میں بھی ڈر گیا تھا میں اس کی بھائی تھی تو پھر میں بھائی کے گھر میں آ گیا بھائی آنکhou میکنم اب کی تقریبڑا جهابatique شکر ایسکی ہے اس نے بتے سونی مجھے یہ بھی نہیں تھا کہ اس نے یہ کام کرنا پوچھ لے مو بے اگر مجھے بتا کے گیا تو پھر میں پاگل تو نہیں ہوں کہ اس کے ساتھ جاؤں بھائی کو اس نے قتل کر دیا وہ ٹھیک کیا نہیں گلت کیا جی بہت زیادہ گلت کیا تو آپ بھی تو بائک چلا رہے تھے ساتھ ساتھی بھائی تو میں ڈرہ ہوا تھا نا میں تو بائٹ تھا اس کے محلے میں جا کے پوچھ لیں کہ جی در اس نے یہ کام اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ ساری سٹوری سنی ہے اب پتہ لگی یہ بات پہلے تو نہیں پتہ رہی کیا ہونا چاہیے مجھے تو مجھے نہیں پتہ میں تو خود اپنی جان بچا رہا ہوں تو میرے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا نہ تو اس کے گھر والے اور نہ یہ کوئی بھی نہیں میرے بارے میں سوچ رہا چلو آپ کو بھی آپ کے کیے کہ سزا ملے گی کہ نہیں ملنی چاہیے ساتھی لیکن میں نے اس سے پوچھ لیں کہ میری گلتی کیا ہے بس یہی میری گلتی ہے کہ اس نے فون کیا کہ بائک پاس جانا تو کون ہوتا ہے قاتل کی موٹر سائیکل چلانے والا ساتھی یہ مجھے نہیں جو اس سے قاتل کو لے کے بھاگے وہ کون ہوتا ہے ساتھی وہ تو اس کا ساتھی ہوتا ہے نا ساتھی ہوتا ہے تو پھر آپ ٹھیک نہیں پکڑے گئے ساتھی نہیں اس سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ مجھے بتا کے نہیں گیا اگر مجھے بتا کے گیا ہوتا تو میں نے اس سے جانے نہیں تھا دینا میں نے ہی نہیں تھا ساتھ جانا تھا ٹھیک ہے اگر مجھے اس کی کوئی بھی سٹوری کا پتہ ہوتا ہرکی بھلکی بھی تو میں نے کیوں اس کے ساتھ جانا تھا صحیح ہے تو اس نے جو کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ساتھی بالکل ملنی چاہیے لیکن آپ دیکھیں غلط کیا ہے کہ ٹھیک کیا ہے نہیں بلکل بہت زیادہ غلط کیا ہے کیونکہ اب حوالات میں بھی کٹھے باتیں کرتے ہو گئے ان درونی کانیاں بھی بتائی ہوں گی اس نے غلط کیا ساتھ جی اس نے تو مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ میرا ہی دوست اس طرح کا نکلا گندہ گندہ ہے دوست مجھے تو اب باتے پتہ چلیا نا مجھے شرمندگی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی ان معاشرے کی مجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کل کسی بھی رشتے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ان سب واقعات سے بچنے کا صرف ہمارے پاس ایک ہی حل ہے اور وہ ہے دین اسلام ہم اگر اپنی اسلام کے مطابق زندگی گزر بسر کریں تو ان واقعات سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے اپنے اردگرد ہونے والے جرم کو فوری ون فائف پر ریپورٹ کیجئے اپنے مزمان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار